نحمد و نسلی و نسلیم على رسولِ کریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا موضوع ہے مراد شریف کے حوالے سے تو اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا سبحان اللہ ذی اسراب عبدہی لیل من المسجد الحرام کہ پاک ہے اسے جو اپنے بندے کی رات و رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک جس کے گیردگر ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم و شان نشانیاں دکھائیں گے بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے تو یہ تو اس کا ترجمہ تھا کہ برادران اسلام اللہ تعالی نے اپنے حبیب مکرم شفیع موظم رسول رحمت سرور عالم احمد مجدبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار موجزات اتا فرمائے کسی نبی کو ایک کسی کو دو کسی کو چند موجز اتا فرمائے اور ہمارے آقا و مولا علیہ السلام کو سرابہ مبارک اور اللہ تعالی نے موجزہ بنا کر بھیجا یعنی اللہ تعالی نے ہمارے نبی کو سرابہ موجزہ بنا کر بھیجا حضور عالم صلی اللہ علیہ السلام کے موہم مبارک موجزہ لاب ممارک موجزہ دست مقدس موجزہ آنکھ مبارک موجزہ پاؤں موجزہ ہر چیز ہمارے نبی کی کیا ہے اللہ کی طرف سے موجزہ ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام کے موجزات کو ایک طرف رکھا جائے اور ہمارے نبی حضرت محمد مصفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات کو ایک طرف رکھا جائے تو پھر بھی ہمارے نبی کے موجزات تمام انبیاء علیہ السلام کے موجزات سے زیادہ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام میں سے بعض کو مراج کا موجزہ عطا فرمایا مگر ان کو روحانی مراج ہوئی اور ہمارے آقا مولا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مراج جسمانی عطا فرمائی جس کے ساتھ کسی اور نبی کو مشرف نہ فرمایا اور جہاں تک ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ان کے موجزے کا تعلق ہے تو یہ موجزہ فقط اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی موجزات عطا فرمائے تو سب کے سب ہر نبی کو موجزات دیئے گئے لیکن جو ہمارے نبی کو موجزہ عطا کیا گیا مراج کا وہ تمام انبیاء علیہ السلام سے مراج کے موجزات سے زیادہ اہم ہے جیسا کہ اس صورت کے آیت کے اندر ہم نے پڑھا تھا بن اسرائیل کے اندر کہ سبحان اللہ ذی اسرہ بِعبدِهِ لَيْلَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى تو مسجدِ حرام عزت والی مسجد ہے یہ مسجد مقام کرمہ میں ہے جس کے درمیان بیت اللہ شریف ہے اس مسجد میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نماز کے برابر ہے اور ایک روزے کا ثواب ایک لاکھ روزے کے برابر ہے حضور علیہ السلام کو اللہ تعالی نے مسجد حرام کو اللہ تعالی نے مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کی سیر کرائی اور پھر آسمانوں سے عرش معلہ تک سیر کرائی اسی طرح مسجد حرام سے کجھر مسجد اقصہ گئے مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کی سیر کی وجہ یہ تھی کہ کفار مکہ نے یہ مسجد دیکھی ہوئی تھی اور حضور علیہ السلام نے مسجد اقصہ کی آپ سے کفار مکہ نے علامتیں پوچھی تو آپ نے تمام علامتیں بتا دیں کفار کو معلوم تاکہ حضور علیہ السلام مسجد اقصہ نہیں دیکھی تھی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے سوالوں پر جوابات درست دیئے تو قافر حیران رہ گئے اور مسلمانوں کے لئے واضح دلیل بن گی کہ جو خدا رات کے تھوڑے حصے میں مسجد اقصہ دکھا سکتا ہے وہ اسمانوں کی سہر بھی کروا سکتا ہے اور دروازے جس سے فرشتے آتے جاتے ہیں مسجد اقصہ کے بالکل مقابل ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے حبیب علیہ السلام کی زیارہ سے تمام انبیاء علیہ السلام کو شرف اطاف فرمائے اور تمام انبیاء اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو شرف امامت اطاف فرمائے تو یہ مسجد اقصہ تک کی سہر تھی یعنی مسجد اقصہ کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی تو انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کرا کر آپ کو اللہ نے تمام انبیاء کا سردار تمام انبیاء کا امام بنا کر ایک طرح سے بھیج دیا اسی طرح مسجد اقصہ اگر ہم دیکھیں تو باقی تمام انبیاء علیہ السلام کا قابع رہا ہے کیونکہ یہ مسلمان کا بھی قبلہ اول رہا ہے اور مسجد اقصہ میں تمام انبیاء کرام حاضری سے مشرف ہوئے اور مسجد اقصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی باقی تمام انبیاء سے کی زیارہ سے منور ہوئے مشرف ہوئے مسجد اقصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی یعنی ایک لیاز سے امامت کرائی اسی طرح پھر اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصہ سے آسمانوں کی سیر کرائی جنت دوزہ کی سیر کرائی اور اس کے ساتھ ساتھ قابع قوسینِ اوہدنا تک لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ہاں یعنی آپ اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو ہر وہ چیز دکھائی گئی ہر وہ چیز سے ان کو روشناس کرایا گیا جو بھی اللہ تعالی کی قدرت میں تھی اللہ تعالی کے ایک طرح سے قابع قوسینِ اوہدنا یعنی اللہ تعالی کے ایک لیاز سے ہمارے نبی نے اللہ کا خودی دیدار فرمایا تو یہ ہمارا یعنی مراج جس کی جو کہ ستائیسویں رجب کو آتا ہے رجب المرجب کی ستائیس تاریخ کو اسی تاریخ کو یہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصہ پھر مسجدِ اقصہ سے زوستوں آسمانوں اور پھر اللہ تعالی کے زیارت سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستفید ہوئے تو دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہمیں ماہِ رجب کی فضیلتوں سے اللہ تعالی منور رکھے اور